اما بعد آٹھویں بارے کی افتدار سورة الانعام کے رکو نمبر چودہ سے ہوتی ہے اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْحٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اگر یہ مشرقین یہ اللہ پر جو ایمان نہیں لائے بے یہ منافقین یہ مشرقین یہ کافر لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر ان کے پاس فرشتے آسمان سے اتر جائیں یا مرد زندہ ہو کر ان کو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا شروع کر دیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیوں ایمان نہیں لے کے آئیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے تو انسان لیکن انسانی شکل میں شیعتین ہیں اور یہ اکثریت کی تعداد میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اکثریت کے پیچھے چلنا شروع کر دو اور اکثریت کے پیچھے چلنے سے تم گمراہ ہو جاؤ یاد رکھو اکثریت ہمیشہ صحیح لوگوں کی نہیں ہوا کرتی ہو بھی سکتا ہے بعض معاملے کے اندر اکثریت حق کی ہو لیکن حقیقت کی ہے کہ اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا فیصلہ ہمیشہ حق اور باطل کی بنیاد پر کیا جائے گا فیصلہ ہمیشہ اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ یہ معاملہ یہ فلاں چیز اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے آگے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو برائی کو برائی سمجھو اور ہر قسم کی برائی سے ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں کو ہر صورت میں چھوڑنا تم پر لازم ہے اگر تم اللہ رب العزت پر حقیق ایمانوں میں ایمان رکھتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم ہر قسم کی گناہ کو چھوڑ دو چاہے وہ گناہ ظاہر کے اندر ہو چاہے وہ گناہ باطل کے اندر ہو ظاہر سے مراد جو انسان ظاہری اعتبار سے کرتا ہے گناہ آنکھ کا غلط استعمال ہے شہوات کا غلط استعمال ہے یہ سارے کے سارے ظاہری گناہ ہیں اب باطنی گناہ وہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے حسد ہے بخل ہے کینا ہے یہ سارے کے سارے باطنی گناہ ہیں تو ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ چھوڑ دو ان کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو رکو نمبر پندرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے غفلت میں پڑا ہوا انسان ایسے ہی ہے جیسے ایک مردہ آدمی ہوتا ہے ایک مردہ ہوتا ہے جو کسی قسم کی بات کو سن نہیں سکتا کسی بھی بات کو قبول نہیں کر سکتا حق اور باطل صحیح غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا یہ جو انسان غفلت کے اندر پڑا ہے اللہ رب العزت کے حکموں کو نہیں مانتا یہ حقیقتاً اس کی مثال مردے کسی ہے اب اگر اس اللہ رب العزت کسی انسان کو ہدایت دے دے اس کو اپنے دین کی طرف بلا دے اس کو اپنے دین کا درد عطا کر دے دین کی محبت اپنی محبت عطا کر دے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا گیا ہو اللہ رب العزت نے بلکل اسی طریقے سے تم لوگوں کو دین کا علم عطا کیا دین کی محبت عطا کی اور تمہیں راہِ راز پر رکھا یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ تم اللہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے ہمارے حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے مدرسے میں آ گیا میں اپنی مرضی سے مسجد کے اندر آ گیا میں اپنی مرضی سے فلان عبادت کر لی نہیں جب تک اللہ رب العزت کی جانب سے توفیق نہ ہو کوئی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا لہذا جب کبھی بھی کوئی عبادت کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں اے اللہ آپ نے اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی میں اس قابل نہ تھا کہ آپ اس عبادت کیلئے مجھے قبول فرماتے مگر آپ نے اپنی رحمت فرمائی اور مجھے اس عبادت کیلئے قبول کر لیا اے اللہ ہم نے عبادت کر لی ہے اب اس عبادت کو بھی قبول فرما لیجئے ایک ہے عبادت کی توفیق کا مل جانا اور ایک ہے عبادت کا قبول ہو جانا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ رکھتا ہے رکو نمبر سولہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائے کہ کل قیامت کے دن ہم مشرقین سے یہ سوال کریں گے کہ تمہارے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں سمجھا سکے وہ کہیں گے کہ اللہ واقعی رسول ہمارے پاس آئے تھے ان رسولوں نے ہمیں آپ کا پیغام پہنچایا تھا مگر ہم دنیا کی زندگی کے اندر لگ گئے تھے دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے تھے اور اے اللہ ہم نے اپنی جانب سے فیصلہ کر لیا تھا لہٰذا ہم گمراہ ہو گئے اے اللہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیجئے ہم دنیا میں جائیں گے اور آپ کی بیر بھی کریں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن کسی کے لئے واپس لوٹنا نہیں ہے لہذا دنیا کے اندر یاد رکھو کہ جب بھی تم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو دنیا کی زندگی کبھی تمہیں دھوکہ نہ دے دے کئی ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو بھول جاؤ کئی ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ضروریات میں پڑھ کر مقصد زندگی کو بھول جاؤ مقصد زندگی ہمیشہ مقدر ہے ہمیشہ مقدم ہے ہمیشہ یہ آگے رکھا جائے گا ضروریات زندگی کے مقابلے میں پھر مشریکین کا ایک اور جرم اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ یہ جانوروں کو زبا کرتے ہیں ان کے گوشت کے حصے کرتے ہیں اور اپنی جانب سے کہہ دیتے ہیں یہ حصہ فلان بد کے نام پر ہے یہ حصہ فلان بد کے نام پر ہے یہ حصہ اللہ کی جانب پر ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارے ان کی اپنی جانب سے فیض ہیں اللہ نے کسی قسم کا ایسا حکم نہیں دیا انہوں نے اللہ کی طرف ان باتوں کو جھوٹا منصوب کیا ہے کل قیامت کے جنہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھ ہو گی رکو نمبر سترہ اور اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں باغات عطا فرمائے ان باغوں میں پھل دار درخت ہیں ایسے درخت ہیں جن پر ترہ ترہ کے پھل ہیں جو پھل اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں ان پھلوں کے ذریعے سے تم ان پھلوں کو کھاتے ہو ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہو اللہ رب العزت پر تمہیں حلال جانور عطا کیے چار جانوروں کو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ چار جانور دنیا کے اندر تمہارے لئے حلال ہے اونٹ ہے گائے ہے بکرہ ہے اور دمبہ ہے یہ چار جانور اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیئے یاد رکھو تم سے پہلے قوم تھی یہودیوں کی اس قوم کے اوپر یہ حلال کردہ چیزوں کو بھی اللہ نے حرام کر دیا تھا بعض چیزیں تھی مثال کے طور پہ گائے کی چربی تھی اللہ نے اس کو حرام کر دیا تھا تو حلال چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا تھا کیوں کیا تھا اس لئے کیا تھا کہ اللہ کے حکموں کی کھلنا کھلنا نافرمانی کر رہے تھے اللہ نے سزا کے طور پہ بعض حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا اب وہ حرمت ختم ہو چکی ہے لہذا اب تمہارے لئے چار جانور اور ان کا گوش ان کی چربی یہ سمام کی تمام چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں جائز ہیں کھا سکتے ہو ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو رکو نمبر پن انیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ایک اور اہم حکم کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل نہ کرے یہ مشرقین مکہ کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ مفلسی کا ڈر ان کو ہوتا تھا کہ جی اگر ہماری اولاد زیادہ ہو گئی تو ہم کھائیں گے کہاں سے اس اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے اس طرح کے مفلسی کے افلاص کے ڈر اور خوف دل کے اندر ہوتا تھا جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش کے بعد اس بچے کو مار دیا کرتے تھے قتل کر دیا کرتے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اولاد کا قتل کرنا جائز نہیں ہے تم اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو اللہ ہی تمہیں بھی رز دیتا ہے ان کو بھی اللہ ہی رز دے گا آج کے اس دور کے اندر بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے چونکہ وقت کے بدلنے کے ساتھ تصویریں بدل جایا کرتی ہیں وقت کے بدلنے کے ساتھ حالات کے اندر کچھ تھوڑا بہت تبدیلی آتی ہے لیکن وہ فرسودہ خیالات وہ فرسودہ قسم کی باطل قسم کے نظریات پھر بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں طریقہ کار بدل جاتے ہیں نہازہ آج بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ اولاد کی پیدائش کم ہونی چاہیے بچے دو ہی اچھے اس کے نارے ہیں جو دنیا کے اندر پھیلا دیے گئے ایسی دوائیاں استعمال کرنے کے لئے دے دی گئیں کہ جی اگر اولاد ہو بھی جائے تو ان دواؤں کو استعمال کر لو حمل ٹھہرے گا نہیں یاد رکھئے گا شریعت یہ بات کہتی ہے کہ ایسی دواؤں کا استعمال کرنا ایسی نظریے کا دل کے اندر سوچ کے رکھنا کہ جی میرے پاس اس وقت پہ پیسے نہیں ہے میں فلاں اپنی اولاد کو کھلاؤں گا کیسے اس نظریے کو سوچتے ہوئے اولاد کی پیدائش کے اندر رکاوٹ کسی بھی صورت میں انسان ڈالے شریعت کہتی ہے نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے حرام ہے بلکہ حقیقتاً اس بندے نے اللہ کے رازق ہونے کا انکار کیا اس بندے نے یہ انکار کیا کہ نہیں میرا کاروبار مجھے پال رہا ہے میری ملازمت مجھے پال رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں پال رہے جو پروردگار ہمیں رزد دے رہے وہی پروردگار اسے بھی رزد دے گا انسان جو یہ سوچتا ہے میری اولاد زیادہ ہو گئی تو کھائے گی کہاں سے جہاں سے آپ کھاتے ہیں وہاں سے وہ بھی کھائے گی جس مو سے ہم کھاتے ہیں اس مو سے اولاد بھی کھائے گی یہ اللہ رب العزت ہی ذات ہے جس نے ہر بندے کا رزق اپنے ذمہ میں لے رکھا ہے اسی طریقے سے آگے فرمایا مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یتیم کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو ناب طول کے اندر کمی نہ کرو عدل و انصاف کی بات کرو کسی کے اوپر ظلم نہ کرو یہ چند بنیادی نیکیاں ہیں جن کا اللہ تعالی نے حکم دے دیا رکو نمبر بیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بابرکت کتاب کو تم پر نازل کیا ہے لہٰذا تم اس کے اوپر عمل کرو سیدھے راستے کو اختیار کرو تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی احتینا الصراط المستقیم اللہ سیدھے راستہ چاہیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے ان کو کہ بے شک میں رہنمائی کرنے والا ہوں تمہاری سیدھے راستے کی طرف کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جس سیدھے راستے کا تم نے سوال کیا تھا وہ سیدھے راستہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے تمہارے اندر آئے گا تم نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو کامل انداز میں مکمل انداز میں اللہ رب العزت تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جائیں گے دین ان قیم ملت ابراہیم حنیفہ وہ دین جس کی طانب یقصو ہو کر ابراہیم علیہ السلام یقصو ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جس ذات کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیا تھا ہر معاملے کے اندر اسی دین کی طرف تم بھی رخ کر لو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر اخلاص کو پیدا کر لیا تھا تم بھی اپنے معاملات کے اندر اپنے عبادات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اخلاص کو پیدا کرو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی بے شک میری نماز میری قرمانی میرا جینا میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے میں اس دنیا کے اندر ہوں تو اللہ کے لیے ہوں اس دنیا سے جاؤں گا تو بھی اللہ کے لیے جاؤں گا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی ہم دنیا کے اندر جو کام کریں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خالصتا کریں یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے اسی کی طرف اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں قرآن کریم بھی اسی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے آٹھوے پارے کی دوسری صورت ہے صورت العراف اس صورت العراف کے پہلے رکوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے نیک آمال کے وزن کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اللہ کے ہاں quantity matter نہیں کرتی اللہ کے ہاں quality matter کرتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس بندے نے کتنے اخلاص کے ساتھ عمل کیا اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے بنسبت یہ کہ ریاکاری کے ساتھ زیادہ بڑا عمل کرے مگر ریاکاری ہو تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے رکوں نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا پہلی بات کہ ابلیس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اب جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا اب وہ آدم علیہ السلام کا عزلی دشمن بن گیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو اس درخ سے کھانے کے بارے میں ورغل آیا جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخ کے قریب میں نہیں جانا جب یہ غلطی آدم علیہ السلام سے ہو گئی اور انہوں نے اس درخ کے پھل کو کھا لیا اس بھول اور کتاہی کے اوپر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا اے آدم علیہ السلام آپ نے کیا کیا قرآن کریم بتاتا ہے کہ جیسے ہی معاملہ پیش آیا انہوں نے درخ کا پھل کھانا شروع کیا وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِوَرَقِ الْجَنَّةِ ان کے اوپر جو لباس تھا جنت کا وہ اتر گیا وہ فوراً اپنے آپ کو جو درخ کے پتے تھے ان سے اپنے بدن کو ڈھاپنے لگے اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش تھی اور میں اس آزمائش کے اندر مجھ سے یہ کتائی ہوئی ہے ایک طرف ابلیس سے کتائی ہوئی اس نے آگے سے فوراً کہ خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن تِين مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا آگ اوپر کی طرف جاتی ہے مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے دلیل دینا شروع کر دی آدم علیہ السلام کی جیسی بات آئی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے ندامت کا اظہار کیا جب انہوں نے ندامت کا اظہار کیا فَتَلَقْقَ آدم وَمِن رَبِّهِ کْلِمَاتٍ ہم نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے فَتَعْبَ عَلَيْهِ انہوں نے ہم سے توبہ کی اور توبہ کر کے فوراً کہنے لگے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ اے اللہ غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو میں تو نقصان کرنے والوں میں سے ہوں گا لہٰذا آدم علیہ السلام کی صفت یہی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کے آنے والی اولاد میں ہر بندے کے اندر بھی صفت یہی ہونی چاہیے کہ جیسے ہی کوتاہی ہو جائے جیسے ہی غلطی ہو جائے اللہ کے دربار میں رجوع کرے اللہ سے معافی مانگے اے اللہ غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں اور اگر اپنی غلطی پر اقرار نہ کریں بلکہ اپنی غلطی پر ایکسکیوز پیش کرنا شروع کر دیں اپنی غلطی پر ڈیٹائی کے ساتھ دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیں میرا مطلب یہ نہیں یہ تھا میرا مقصد یہ نہیں ہے میرا مقصد یہ تھا میری نیت تو صاف تھی جب اس طریقے سے دلینہ دینا شروع کر دے تو یہ آدم علیہ السلام کی صفت نہیں ہے یہ تو شیطان ابلیس کی صفت ہے رکو نمبر تین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اے بنی آدم جب تم مسجد کی طرف آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ مسجد کی طرف آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان خوب اپنے کپڑوں کے اوپر اپنے اوپر بہت زیادہ اسراف کے ساتھ پیسہ خرچ کریں مگر علماء نے آسان سی بات لکھی کہ ہر ان کپڑوں میں مسجد کے اندر آنا چاہیے جن کپڑوں کے اندر انسان کسی تقریب کے اندر جا سکتا ہے کسی مہمان کے سامنے جا سکتا ہے ان کپڑوں کے اندر مسجد میں آئے آج بچ قسمتی یہ ہے کہ بعض لوگ تو مسجد کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اور اگر آ بھی جائیں تو ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کپڑوں کے اندر کو دیکھ کر انسان شرما جائے ستر کا لحاظ نہیں ہوتا بعض وقت تو یہ بھی ایک کتا ہی ہے اور بعض وقت ستر کا لحاظ تو ہوتا ہے مگر وہ اتنا واجبی سا ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان کپڑوں کو دیکھ کر ان کپڑوں میں انسان کسی دنیا دار آدمی کے سامنے نہیں جا سکتا ان کپڑوں کو اندر اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کے سامنے حاضری لگوانے کے لئے آگیا لہٰذا مسجد کے اندر آتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرے سوچیں کہ میں پروردگار عالم کی ذات کی طرف جا رہا ہوں اللہ رب العزت کے دربار میں جا رہا ہوں صاف سترے کپڑے ہو خوشبو لگا کے آئے مسجد کے اندر آئے تو اس انداز میں آئے علماء نے لکھا اگر ایک شخص مسجد کے اندر آتے ہوئے احتمام کر کے آئے گا خوشبو لگا کر صاف سترے کپڑے پہن کر احتمام کے ساتھ مسجد کے اندر آئے گا اللہ رب العزت اس کو اس احتمام کی برکت سے نماز کے اندر حضوری نصیب فرمائیں گے قرآن کریم کی تلاوت اس طریقے سے کرے گا قرآن کریم کی تلاوت کی لذت اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے رکو نمبر چار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب تعالیٰ نے پاکیزہ رزق عطا کیا زیب و زینت کی چیزوں کو تم کے اپتمارے اوپر حرام نہیں کیا بس اتنی بات ہے کہ اسراف نہ کرو فضول خرچی اور اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ حلال طریقے سے مال کو کماؤ یہ مال کا کمانا منع نہیں ہے مگر طریقے کار حلال ہونا چاہیے اور اگلی بات بڑا اہم حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ افراد جو دنیا کے اندر اپنی اولاد کی دین کے اعتبار سے دین کے خطوط پر پرورش نہیں کرتے اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں کرتے دین کی بنیادی تعلیمات اپنی اولاد کو نہیں دی کل قیامت کے دن اس اولاد کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ اولاد بدعا کرے گی اپنے والدین کے لیے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں دنیا کے اندر دین نہ سکھایا انہوں نے دنیا کے اندر ہمیں بڑی بڑی ڈگرییں دلوا دی دنیا کی پڑھائی کے اندر ہمیں بہت زیادہ لگایا پی ایج ڈی کرایا ماسٹرز کرایا بیچلرز کروایا ساری دنیا کی تعلیمات دیں ساری دنیا کے اعتبار سے جس طریقے سے انسان سٹیبل ہو سکتا ہے وہ سارے کام کیے لیکن اے اللہ انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا اور ان کے دین نہ سکھانے کی وجہ سے ہم دین سے دور رہے لہٰذا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب اے اللہ آپ ہمیں عذاب تو دے رہے ہیں ہمارے ان والدین کو دگنا عذاب دیجئے آپ غور کریں جس اولاد کی خاطر انسان ساری زندگی قربانیاں دیتا ہے اگر اس کو دین نہ سکھائے تو کل یہ اولاد ہی انسان کے لئے دشمن ہوگی ہیں اور اس کے مقابلے میں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اگر اولاد کو دیندار بنا دیا جائے دین کی خطوط پر تربیت کر دی جائے تو یہ اولاد کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کہ یہ بات کہی گی اے اللہ میں جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا کہ جب تک اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت کے اندر نہ لے کے چلے جاؤں اس دن اس دین کی تعلیم کا دین کی بنیادی تعلیم بچوں کو دینے کی اہمیت اور اس کی قیمت پتہ چلے گئے رکو نمبر پانچ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والا شخص جنت کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتا حتی یلی جل جملو فی سم ملخیاب یہاں تک کہ سوئی جہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے کرنے والا متکبر آدمی کبھی بھی جہنم سے نکل کے جنت کے اندر نہیں جا سکتا اور اس کے مقابلے میں جو جنت ہی ہیں وہ جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہ آگے سے یہی بات کہیں گے تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی نعمت اتا فرمائی اگر اللہ رب کو لعزت ہمیں ہدایت اتا نہ کرتے تو ہم دین کی طرف نہیں آ سکتے تھے ہم دینداری والی زندگی نہیں گزار سکتے تھے پتہ چلا کہ اگر انسان دینداری والی زندگی گزار رہا ہے مسجد کے اندر آ رہا ہے نیکوں کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے عبادات کے اندر لگ رہا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے اس توفیق پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے اور اگر اللہ نہ کرے اس کو اپنی طرف منصوب کر لے تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسا شخص تکبر کرنے والا شمار ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اونٹ و سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے یہ بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا رکو نمبر چھے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہماری یاد سے غافل ہے رہا جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کیا اللہ کو بھلا دیا ہم قیامت کا دن ان کو بھلا دیں گے رکو نمبر ساتھ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو بھلانا نہیں بلکہ اللہ کو پکارو ادعو ربکم تضرعا وخفیا گڑ گڑاتے ہوئے چکے سے اللہ کے سامنے آہوزاری کرو اللہ کے سامنے دعائیں مانگو اللہ رب العزت تمہاری دعائوں کو قبول فرمائیں گے تنہائی میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا یہ بہترین عبادت ہے رکو نمبر آٹھ سے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کیے رکو نمبر آٹھ سے رکو نمبر اتیس تھا یہ تمام کے تمام رکو میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا سب سے پہلے نوو علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ساڑھیں نو سل سال انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اللہ رب العزت نے پانی کا طوفان کا عذاب ان کے اوپر بھیج دیا پھر قوم صالح تذکر کیا کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی اللہ رب العزت نے ان کی جانب ایک اونٹنی کو بیجا آزمائش کے طور پر انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا قتل کر دیا اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر بھی سزا آئی قوم لوت تھی اس قوم کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بنائے وے دنیا کے اصولوں کو توڑ دیا دنیا کا اصول یہ ہے کہ مرد اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت کی طرف رجوع کرتا ہے انہوں نے اللہ کی بنائی وے اس ترطیب کو بدل دیا اور مرد جو ہے وہ اپنی خواہشات کو اپنی مطالبات کو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کی طرف رجوع کرنے شروع کر دیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی عذاب بیجا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے نابتول کے اندر کمی کی تھی آپ غور کریں یہ وہ جرم ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ ان جرائم سے پاک نہیں ہے مگر چونکہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب نہیں آ رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان تمام جرائم کے اندر ملوث ہیں اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے آسمان پھٹ پڑے زمین برس زمین جو ہے وہ پھٹ جائے آسمان سے عذاب ٹوٹ پڑے تو اللہ رب العزت ظالم نہیں ہوں گے اس صورت پہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نابتول میں کمی نہ کرو انہوں نے نابتول میں کمی کی اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب آیا جعلنا عالیہا صافلہا اللہ نے جو زمین کی اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے والا کر دیا نیچے والے کو اوپر والا کر دیا یعنی زمین کو پورا کا پورا پلٹ دیا جبریل علیہ السلام نے ایک پر میں ان کے اس بستی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف لے جا کے الٹا کر کے زمین پر پٹک دیا اس ساری کے سارے واقعات سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے فیرون نے ان کا وقابلہ جادو گروں سے کروایا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح تعافرمائی پھر اس کے بعد فیرون کو اللہ رب العزت نے اس کی سرکشی کی وجہ سے غرق کر دیا سمندر کے اندر اب بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی مگر انہوں نے اس نجات پر ہونا ہی چاہیے تک کہ شکر ادا کریں شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ رب العزت کی سامنے سرکشی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر بھیجنا شروع کیے اللہ تعالیٰ نے قہت سازی کا عذاب ان کے اوپر بھیجا اللہ رب العزت نے ٹڈی دلوں کا عذاب ان کے اوپر بھیجا کہ یہ آئیں اور انہوں نے ساری کے ساری فصلوں کو کھا لیا ان چھوٹے عذاب کے ذریعے سے ارادہ یہ تھا اللہ رب العزت چاہتے یہ تھے کہ ان کے ذریعے سے نصیت حاصل کریں اللہ کی جانب رجوع کریں مگر انہوں نے اللہ کی جانب رجوع نہیں کیا سرکشی بڑھتی نہیں یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے جانب سے ان کے اوپر عذاب آ گیا آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا رب عرینی انظر ای رئی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوئی مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا لن طرح نہیں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہاں آپ کا مطالبہ چونکہ کافی زیادہ ہے لہٰذا آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھئے ہم اس پہاڑ کی طرف اپنی ایک تجلی ڈالیں گے اگر یہ پہاڑ برقرار رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی جانب دیکھا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جیسے ہی پہاڑ کے اوپر وہ تجلی پڑی ہے تو پہاڑ جعالہو دکھا ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بے ہوش کے اندر آئے انہوں نے فوراں کہا سبحان اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں جو میں نے آپ سے فرمائش کی تھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اس تورات کے ذریعے سے ہم نے بنی اسرائیل کو ہدایت عطا کرنا چاہیے مگر انہوں نے سرکشی اختیار کی ان کی قوم کے اندر ایک حصہ تھا ان کی قوم کا جو مچھلی کا شکار کیا کرتا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا باقی سارے کے سارے دن تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی نہ صرف یہ کہ نافرمانی کی بلکہ اللہ کے حکم کا مزاق اڑایا کیسے مزاق اڑایا سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے گھڑے کھوڑ دیئے اب سمندر کی لہریں آتی اور ان لہروں کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی وہ پانی بھی گھڑے کتر جاتا مچھلیاں بھی جاتی گھڑے کو بن کر دیتے اتوار کے دن آتے اور گھڑے کھوڑ کے اس میں سے مچھلیاں نکال لیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نہ صرف یہ کہ نافرمانی کی بلکہ اللہ کے حکم کی اللہ کے حکم کا مزاق اڑایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ دیا اپنے عذاب کے اندر اور ان سے کہہ دیا کونو قردتن خاسین بن جاؤ پھٹکارے وے بندر اور خنزیر بن جاؤ اللہ نے اس قوم کی چہروں کو مس کر دیا اللہ نے اس قوم کی شکلوں کو مس کر دیا علماء نے لکھا آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ نافرمانی بلکہ اللہ کے کسی حکم کا مزاق اڑاتا ہے اس مزاق اڑانے کی پاداش میں اگرچہ نبی کی دعا موجود ہے چہرہ تو مس نہیں ہوتا لیکن اللہ دل کو مسک فرما دیا کرتے ہیں ایسے شخص کو اللہ رب العزت ہدایت کی کبھی توفیق اتا نہیں کرتے دیکھیں ایک ہے عملی اعتبار سے کوتاہی کا کرنا اور ایک ہے اللہ کے حکم کا مزاق اڑانا یہ دہرہ جرم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے لہٰذا اللہ کے حکم کو توڑنا بھی درست نہیں اللہ کے حکم کا مزاق اڑانا بھی درست چیز نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے واقعات ہم نے آپ پر نازل فرمائے اس لیے کہ آپ ان واقعات کے ذریعے سے اپنی قوم کو سنائیں اور ان کو یہ بات فرمائیں کہ وہ سب کے سب نصیحت کو حاصل کریں اور یاد رکھیں کہ حقیقی کامیابی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تمام معاملات کو ذکر کرنے کے باوجود جو کوئی شخص بھی اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کرتا یہ تو جانور ہیں چوپائے ہیں جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جانوروں سے بھی بتر زندگی گزار رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جانور تو مکلف نہیں تھا جانور کو اللہ نے حکم یہ اس بات کا حق نہیں دے رکھا یہ صلاحیت نہیں اتا کی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے یہ صلاحیت انسان کے اندر ہے جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا اور انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا انسان تو جانور سے بھی بتر ہے دنیا کے اندر صرف کھانا پینہ شہوات کو پورا کرنا مزے کی زندگی گزارنا جب دل چاہے جاگ لیے جب دل چاہے سو لیے جو دل چاہے کھا لیا یہ تو جانوروں کی زندگی ہے انسان کی زندگی تو ایسی نہیں ہے انسان تو پابندیوں کا مکلف ہے انسان تو اللہ کے حکموں کا مکلف ہے رکو نمبر تئیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے آکے سوال کریں قیامت کا تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ قرآن یہ قیامت کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور اسی رکو کے آخر میں صورت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِي الْقُرْآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے تو قرآن کریم کے پڑھے جانے کا تقاضی یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَا تم خاموش ہو جاؤ قرآن کریم کے پیچھے نہ تو آپس میں باتیں کرو نہ قرآن کریم کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوات شروع کرو بلکہ فَاسْتَمِعُوا لَا خاموش ہو جاؤ وَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَا کان لگاؤ وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو کر قرآن کریم کو کان لگا کے سنو نتیجہ کیا نکلے گا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ رب العزت تم پہ رحم فرمائیں گے علماء نے لکھا کسی مجلس کے اندر تلاواتِ کلامِ پاک ہو رہی ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہو خطبہِ نمازِ جمعہ ہو رہا ہو خطبہِ عیدین ہو رہا ہو ان تمام کے اندر یہی حکم ہے کہ انسان بلکل خاموش رہے کسی دوسرے سے بات چیت نہ کرے بیعین ہی اسی طریقے سے بات کہی کہ جب کسی کی واض و نصیحت کی مجلس ہو درسِ قرآن کی محفل ہو بیان کی محفل ہو اس کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ خاموش رہ کے کان لگا کے سنے قرآنِ کریم کی تلاوت کا کرنا ایسے موقعے پہ بھی درست نہیں ایسے موقعے کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا بھی درست نہیں بلکہ اس وقت پہ انسان ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کان لگا کر اس بات کو سنے اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی حضرت مولانا یوسف کاندل بھی رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا مرکز دل کو بنایا ہے دل ہدایت کا مرکز ہے مگر یہ دل کے اندر ہدایت کان کے بجائے آنکھوں کے ذریعے سے اترا کرتی ہے عجیب بات ارشاد فرما دیتے ہیں یہ ہدایت انسان کے دل کے اندر کان کے بجائے آنکھوں کے راستے سے اترتی ہے کیا مطلب جب کیوئی واز و نصیحت کی محفل ہو تو اس محفل کے اندر انسان سر جھکا کے نہ بیٹھے اس محفل کے اندر انسان مراقبے کے اندر نہ بیٹھے اس محفل کے اندر اللہ کی یاد میں مشغول نہ ہو بلکہ سو فیصد اپنے آپ کو متوجہ کرے اس بات کی طرف اور اس صاحبِ قطیب کو جو شخص بھی خطاب کر رہا ہے صاحبِ خطاب کو اس بندے کی طرف دیکھے اس دیکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہدایت کو اس بندے کے دل کے اندر بھی اتارتے ہیں سننے والے کے دل میں بھی اتارتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کلامِ پاک کی برکات کو ہماری زندگیوں میں جاری اور ساری فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی ادار وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین وصل اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وآلہ وآصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین